ازادی کے دس سال بعد کی کہانی ہے یہ لکھنو کے سب سے پرانے سرکاری ہسپٹل کی بلرامپور ہسپٹل جو آج سے کئی سال پہلے یہ خواب کا ڈیرہ بن گیا تھا سن انیس سو سنتاہون کی یاد میں ایک فیر فائل خود کپتان بیل مورے نے اپنے ہی آفیس میں کلوز کر کے اسے اپنی سیکرٹ دراز میں لوگ کر کے رکھ دیا تھا وہ اپنے ساتھ گھٹے اس قصے کو اب کبھی اپنی یاد میں دوبارہ نہیں لانا چاہتے تھے انہوں نے اپنی نظر گھومائی اور پاس میں رکھے بیگز کے بیچ میں سے ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور اس میں سے اپنا پاسپورٹ نکالا انہوں نے انگلینڈ واپس جانے کا فیصلہ لے لیا تھا بھارت میں ان کے روکنے کی وجہ تھی ان کی پتنی گریسی مورے جن کی وجہ سے انہوں نے بھارت میں روکنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہ جب پہلی بار اسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے بھارت آئے تھے تب ہی سے ان کا من یہاں لگ گیا تھا انہوں نے آخری بار اپنی پتنی کی فوٹو کو دیکھا جسے دیکھتے ہی ان کی آنکھیں نم ہو گئی اور پھر اسے بیگ میں رکھ دیا سنبھال کر انہیں بھارت آئے کچھ وقت بیٹھ گیا تھا اور ان کی پوسٹنگ لخناؤ پولیس مکھے کارلے میں کر دی گئی تھی اور وہاں کا کار بھار خود بیل مورے ہی دیکھ رہے تھے اور بلرامپور ہسپیٹل کے پیچھے بنے پولیس لینڈ کے بنگلوں میں اپنی پتنی گریسی مورے کے ساتھ رہتے تھے ایک دن گریسی مورے کے من میں شہر گھومنے کا خیال آیا جس کے اچھا انہوں نے اپنے پتی سے ظاہر کی پر کام کی بیستطہ کے کارن بیل اپنی پتنی کو سہر پر نہ لے جا سکے اس لیے انہوں نے ایک ڈرائیور کو بھیج دیا گریسی مورے شاپنگ سے لوٹ رہی تھی کیا جانک ان کی بینٹیج کار کو پیچھے سے آ رہی ٹرک میں مرنگوڑ پر حصے کار کافی دور پلٹ کر جا گری حادثے میں گریسی مورے کا ڈرائیور مکہ پر مر گیا اور گریسی مورے کے شریر پر کئی جگہ گھا ہو گئے ان کا خون کافی بہ گیا تھا پاس سے گزر رہے لوگوں نے ان کی مدد کی اور انہیں ترند بلرامپور ہسپیٹل لے گئے جہاں انہیں وہاں کی اولڈ بیلڈنگ میں ایڈمیٹ کر آ دیا گیا ان کا کافی خون بہ چکا تھا اور شریر پر کہیں زخم جو کافی گہرے تھے انہیں ترند علاج کیلئے لے جایا گیا بل مورے کو جب یہ خبر ملی تو وہ سن پڑ گئے ان کے ہاتھ پیر کام کرنا بند کر گئے تھوڑے پل کے لیے وہ اپنی پتنی سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کی خبر ملتے ہی وہ ترند اپنا سارا کام دھام چھوڑ کر ہسپٹل کے لیے روانہ ہوئے وہاں انہیں ایک نرسنگ سٹاپ سے پتا چلا کہ ان کی پتنی اس وقت اولڈ بیلڈنگ کے پرائیوٹ وارڈ میں ایڈمیٹ ہے بل مورے سیدھا اوپر کی اور بھاگے بل جب اوپر پرائیوٹ وارڈ میں پہنچے تو ان کی پتنی گریسی بے ہوش پڑی تھی انہیں ڈریپ چڑھ رہی تھی ان کے شریر پر زخم کے نشان دیکھ کر بل اداس ہو گیا او گاڈ گریسی یہ سب کیسے ہو گیا بل امید لگایا بیٹھے تھی کہ شاید گریسی ان کی باتیں سن کر انہیں کوئی جواب دے پر ایسا کچھ نہیں ہوا بل اندر سیدھ اوٹ گئے ان کی پتنی کی حالت گمبیر تھی تب تک ایک نرس اندر روم میں آئی اور بل کو بتایا کہ نیچے اوپیڈی میں ڈاکٹر ساونت ان سے مل کے ان کی پتنی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے بل وہاں سے اوٹ کر چلتے جب بل نیچے اوپیڈی کی اور جا رہے تھے تو سہیسا انہیں کچھ آباس ہوا جیسے کہیں سے بہت زور کی بدبو آ رہی ہو بل نے ادھر ادھر موڑ کر دیکھا تو وہاں موچوری بنی ہوئی تھی جس کے باہر کا دروازہ ایسے ہی ہلکا لگا ہوا تھا بدبو وہیں سے آ رہی تھی کہیں سے ڈریلنگ مشین یا کچھ ایسا آری سے کٹے جانے کی آواز بھی وہاں موجود تھی پر بل نے سمجھا کی کہیں کام چل رہا ہوگا دراصل بل غلط راستے آ گئے تھے تو انہوں نے واپس سیڑھی آ لی اور اوپر اوپیڈی کی طرف چلتی ہے بل ان کی بات سمجھ کر وہاں سے نکل تو گئے پر نا جانے کیوں ان کا من کھٹک رہا تھا اس لئے وہ اس رہت اپنی پتنی کے پاس ہی روک گئے بل وہیں روم میں پڑے سوپے پر لیٹے اپنی پتنی کو دیکھتے دیکھتے سو گئے دروازے کے پاس ایک نرسنگ سٹاپ بھی بیٹھی تھی جو گریسی کی نگرانی کے لیے تھی اس کی بھی آنکھ لگ گئی رات اپنے چرم پر تھی اور پورے ہسپیٹل میں ایک دہشت بھرا سنناٹا جنم لے رہا تھا کہ تب ہی ایک وین ہسپیٹل کے باہر آ کر رکھی اور اس میں سے کچھ نکا پوش آدمی اترے اور انہوں نے وین کی ڈککی سے کچھ بھاری بیگز اتار کر انہیں اندر لے جانے لگے ایک بیگ کو دو آدمی پکڑ کر چل گئے تھے جیسے وہ اندر گئے ہسپیٹل کے کوریڈوز کی طرف جانے والے راستے پر ایک عورت پیشن گاؤن میں ٹیلتی نظر آنے لگی اس کا چہرہ ساف نہیں تھا وہ لڑ کھڑاتے ختموں سے چل رہی تھی ہسپیٹل کے کوریڈوز میں کسی کے چلنے کی آہٹوں کی گون شروع ہو گئی تھی اس کے چلنے میں ایک عجیب سی کسمیز آہٹ تھے جیسے کوئی اپنے ننگے پیرو کو کھوڑنے پرش پر زبردستی رگڑ کر چل رہا اور دھیرے دھیرے وہ آہٹ اس پرور تک جا پہنچی تھی جہاں گریسی ایڈیو تھے کچھ توٹے ہوئے شب چنائی دے رہے تھے پر وہ ساف نہیں تھے دروازہ ہلکے سے اندر کی اوہر کھیتا ہے اور اندر جو نرسنگ سٹاپ بیٹھی ہوتی ہے وہ اچانک سے باہر کی اوہر کھیج جاتی ہے ایک جیس کے ساتھ جس سے اچانک ہی بیل کی نین توٹ جاتی ہے وہ طورت اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے بیٹ پر ان کی پتنی سوئی ہوئی ہے اور جو سٹاپ وہاں ڈیوٹی پر تھی وہ اب نہیں ہے انہیں جو آواز سنائی دی تھی تو وہ ہلکے شک میں روم سے باہر نکل جاتے ہیں اور ریلنگ سے لگ کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ تب ہی ان کی نظر نیچے گراؤن فلو پر جاتی ہے جہاں چاند کی ہلکی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو سٹاپ روم میں تھی وہ اب نیچے ہے اور اسے کوئی گسیٹ کر زمین پر روند رہا ہے وہ چلاتی جا رہے ہیں پر اس کی چھیک وہاں بیل کے علاوہ اور کوئی سننے والا نہیں ہے بیل نے دیکھا کہ اسے کھینچنے والی کوئی اور عورت ہے پر اس کا چہرہ ساف نہیں تھا اس نے پیشنٹ گاؤن پہن رکھا تھا اور اس کا شریر عجیب تھا بیل اسے بچانے کے لیے نیچے بھاگے اور تیزی سے سینیوں سے نیچے اتر گئے پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی جب بیل اس کے پاس پہنچے تو وہ مر چکی تھی اور وہاں وہ عورت نہیں تھی بیل نے اس کو قریب سے دیکھا کہ تب ہی ایک اور باڈی اوپر سے نیچے گئے جس سے بیل دوبارہ سہم گئے انہوں نے اسے دیکھا تو وہ ان کی ہی پتنی کا شریر تھا جو ابھی ابھی گرا تھا بیل گیسی کا نام نہیں کر چکنا ہے اور اوپر دیکھا تو وہ وہی عورت تھی اس بار اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں ساف نظر آ رہا تھا وہ پیشنٹ گاؤن میں تھی اس کے چہرے پھر سلائی کے نشان تھے اور ہوتو پہ بھی ٹاکے لگے ہوئے تھے پورا چہرہ تباہ تھا اس کا اور پھر وہ پوری طاقت سے چلائی جس سے اس کے ہاتھ کی طاقے پھر گئے ایک بدصورت چہرہ جسے اس رات کے اول بیل مورے نے دیکھا اور وہ اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں کر پائے شاید زندگی میں پہلی بار انہیں ڈر کے صحیح معنی سمجھ میں آ گئے تھے وہ لگاتار بیل کو دیکھتے ہوئے چلائے جا رہی تھی اس کے بعد وہاں اندھیرہ جا گیا سٹریچر پر لیٹی ہوئے گریسی مورے بہت گمبھیر حالت میں ہے چار وارڈ بوائی سٹریچر کو پوری رفتار سے آپریشن تھیٹر کی اور لے جا رہے ہیں بیل بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ان کی نظریں گریسی پر ہیں ان کا خون رکنا بندی نہیں ہو رہا گریسی اندر آپریشن تھیٹر میں ہے بیل باہری بیٹ کر رہے ہیں رہتے رہتے انہیں بیٹی ہوئی پل کی یاد آ لیں اس عورت کا بیعاوہ چہرہ اس کے پہروں کی کھردو رہا وہ اپنی آنکھیں بند کرتے اور گھولتے پر وہ چہرہ ان کی یاد سے میٹھی نہیں رہا تھا پر انہیں پتہ لگانا تھا کہ وہ کون تھی جس نے ان کی پتنی کی اتنی بولی حالت کر دی تھی ان میں آکروش بھرا تھا وہ بس ہر حال میں پتہ کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے جو دیکھا اس میں کتنا سچ تھا کہ اچانک ان کو یاد آیا کہ وہ جب ہاسپیٹل پہلی بار آئے تھے تو وہ گلتی سے موچوری کے پاس پہنچ گئے تھے جہاں انہیں ایک الگ ہی آباس ہوا تھا ابھی رات سے سوہ بھی نہیں ہو پائی تھی کہ بل نکل پڑے ایک انجانی تلاش پر وہ پہنچے سیدھا موچوری کے پاس وہاں کا دروازہ آج بھی ویسے ہی آدھا لگا ہوا تھا جیسے اس رات تھا بل مولی کو اب گہرا شک ہونے لگا تھا اور وہ سیدھا اندر چلے گئے اندر سٹریچر پر کئی ساری ڈیڈ بوڈیز بڑی ہوئی ہے جن کے پیاروں کے نمبر چینیت کیے گئے ہیں بل ایک ایک ڈیڈ بوڈی سے کپڑا ہٹا کر ان میں کچھ دیکھنے اور پتہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے ہر ڈیڈ بوڈی کو دھیان سے دیکھا اس میں سے کچھ تو دیکھنے کی لائک ہی نہیں تھا ان کی سڑھان کی بدبو پورے موچوری میں پہلی ہوئی تھی بل نے اپنے موہ پہ کپڑا باندھا اور آگے بڑھ گئے اور جیسے انہوں نے کول سٹور کی ہر ریک چیک کری ان کی خوش اڑ گئے ان ریک میں رکھی ہوئی ڈیڈ بوڈیز کی حالت بلکل ویسے ہی تھی جیسے اس عورت کی تھی جس نے ان کی پتنی کو نیچے بھیگا تھا ان سب کے شریر پورے سلے ہوئے تھے اور شریر ایک دم ڈھیلے بل سمجھ گئے کہ یہ ماناو تسکری کے کیس ہے اور اب ایسے کہیں گھنوں نے کیس بل کی آنکھوں کے سامنے تھے تب ہی اچانک بل کو کچھ آوازیں آنے لگی وہ آوازیں زمین کی نیچے سے آ رہی تھی بل پھوک پھوک کر قدم رکھنے لگے کہ تب ہی ایک جگہ ان کو ایسا لگا کہ اس کے نیچے کچھ ہے بل جھوکے اور اس حصے کی فرش کو آج مایا تو وہ خوپیا بلوک نکلا نیچے جھاکنے پر انہیں دیکھا کہ تائکھانا میں چل رہا تھا جسم کا کاروبار وہاں کئی لوگ تھے جن کے ہاتھ میں ہتھیار تھے اور پھر ہوا وہ جس کی بل کو بلکل امید ہی نہیں تھی بھاری سانسوں کی آواز بل کے کانوں میں پانچے وہنا نے بکھی مر کر دیکھا تو وہی عورت سامنے کھڑی تھی اس نے بل کو دھکا دیا اور خود نیچے کود گئی جب وہ نیچے آئی تو باقی لوگ وہاں کھڑے سن رہ گئے اس نے ایک کے ہاتھ سے آری چھینی اور ایک ایک کر کے وہاں موجود لوگوں کو پاپنا سوڑ گئی ایک طرف آری کے چلنے کا سوڑ اور دوسری طرف اس کی بہنہ چیتے دونوں ہی زور پکڑ رہی تھی اس کے بعد وہاں اور لاشے گرتی چلیں گے کٹے ہوئے انگوں کو بسا اس کے بعد نیچے گہرا سن ناٹا جانتے ہیں وہ عورت بھی وہاں نہیں تھی جب بل نے نیچے اتر کر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے آس پاس کٹے ہوئے شہیل تھے بل کو بس اتنا سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ جو بھی تھی وہ موت سے اٹھی تھی لینے کے لیے صبح تک بل اپنا سب کچھ کھو چکے تھے یہاں تک اپنی پتنی گریسی کو بھی جس سے وہ بہت پیار کرتے تھے بل بھی اب جا چکے تھے